کسی نے انٹرنیٹ کے ذریعے سوال کیا ہے کیا کسی غیر مسلم کو عربی لکھا ہوا قرآن دیا جا سکتا ہے لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ کہ غیر مسلم چونکہ ہم جس علاقوں میں رہتے ہیں وہ عربی نہیں جانتے ہیں تو ان کو عربی میں قرآن دینے کے ضرورت ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر آپ کو ایسا غیر مسلم ملے جو مصری ہو عربی ملنے والا ہو یا لبنانی ہو یا شامی ہو یا فلسطینی ہو یہ سب عربی جاننے والے لوگ رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایسے غیر مسلم کو تو آپ کو عربی قرآن ہی دینا پڑھیں گا رہا معاملہ ہم جنہوں میں رہتے ہیں ہندوستان کے تو یہاں ظاہر سی بات ہے یہاں کوئی بھی غیر مسلم عربی نہیں جانتا تو لہٰذا اس کو آپ قرآن کا ترجمہ دیجئے قرآن کا ترجمہ قرآن کا ترجمہ ہندی میں مراتی میں یا جو زبان انگلیش وہ جانتا ہو تلگو ملعلم پنجابی اور دیگر زبان بنگالی ان زبانوں میں دیجئے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو اس میں دیں لیکن کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا غیر مسلم ہو قرآن دیا جا سکتا ہے وہ ناپاک ہوتے تحرط نہیں ہوتی فلاں ہوتے نجس ہوتے فلاں ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے تو جو اس شریعت کا مکلف ہی نہیں اس پر خانون بھی شریعت کے لاغو نہیں ہوتے بات سمجھ رہا ہے شریعت کا چونکہ وہ مسلمان نہیں تو اسے مسلم کے خانون میں نہیں وضو کرو غسل کرو لاغو نہیں جب وہ مسلمان ہوں گا تب اس پر غسل ہوں گا فلاں گا بہت سے لوگ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ نے جب خوران کا نسخہ پڑھنے مانگا تو ان کو غسل کروایا گیا تو میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ان کا دل مائل ہو چکا تھا اسلام کی طرف اب وہ اسلام خبول کرنے کا ارادہ کر چکے تھے رسول اللہ ان کے تعلق سے دعا کر چکے تھے اللہ دو عمر میں سے کوئی ہدایت دے صحابہ سمجھ گئے کہ اس کی حق میں اس عمر کی حق میں دعا خبول ہوگی تب کہا غسل کرو پہلے کہاں کہاں بہلے غسل کر کیا ہو تو اندر گھر میں آنا جب لگا کہ عمر کا دل نرم ہے رضی اللہ عنہ تو سمجھ گئی ان کی حق میں دعا اب کہاں غسل کرو اب عمر راضی تھے اس کلام کو سننے پر تب غسل کیا کوئی غیر مسلمان بولیں گے پہلے غسل کر سمجھ اور مانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اس کی وہ حرمت نہیں جو اصل مصف جو عربی میں ہوتی اس کی ہوتی ہے لہٰذا آپ غیر مسلم کو کوشش کریں کہ بغیر عربی کا خوران دیں لیکن اگر وہ زد کرے کہ نہیں تم بھی دوسرے مذہب کا ایسا کر رہے وہ لوگ بھی ہم کو سنسکرٹ میں پڑھنے نہیں دیتے اس میں پڑھنے نہیں دیتے تمہارا مذہب بھی تو ایسی ہے ذات پات کا مسئلہ ہی تم بڑے ہیں اگر ایسی آنا اس کی آج آئے تو تب اس کو عربی میں بھی آپ دے دیجئے کوئی مسئلہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ بیرمتی نہیں کریں گا بیرمتی کے مطلب پھاڑیں گا جلائیں گا اس طرح کی حرکت نہیں کریں گا اور یہ کرتے بھی نہیں یاد رکھے عموما ٹھیک تو آپ اس کو بحرحال دے دیجئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایسا کوئی غیر مسلم جو کہتا ہے کہ بھائی نہیں میں ذات پاس سے پہلے ہی پریشان ہوں تمہارے پاس بھی ایسی لگ رہا میں کوئی عربی میں نہیں دے رہے تم تو اس کو بتانے کے لئے کہ ایسا کچھ نہیں آپ دے سکتے ہیں وقتاً فوقتاً پوچھ لیجئے جب اس کا معاملہ ہو گئے لے کر اس کو کہیے کہ آپ ہندی میں ترجمہ پڑھئے یہ زیادہ آپ کے لئے بہتر ہے لیکن اگر کوئی عربی ہو عربی جاننے والا غیر مسلم ہو تو ظاہر سی باتیں آپ کو اس کو عربی میں پران پیش کرنا پڑھیں گا اور اس پر وہ خانون ابھی لاغو نہیں ہے جو ہم پر لاغو اس لئے کہ ہم مسلمان ہیں وہ ابھی غیر مسلم ہیں جب پڑھیں گا تو آئیں گا پروڈکٹ دکھائیں گے تو سیل ہوں گا آپ بلیں گے نہیں پہلے وہ کلمہ پڑھ کے آنا تو خوران پڑھنا تو بلیں گا کیا ضرورت میں کچھ جاؤ ادھر ہی رکھو خوران پروڈکٹ تو جب سیل ہوں گا جب بتائیں گے اب کیا ہے ہمارے پاس ہدایت کیا ہے رب کی جب بتائیے انشاءاللہ جیسے پھر وہ کریں گا لہذا غیر مسلم کو آپ کوشش کریں جو زبان وہ جانتا اس میں اس کا ترجمہ دیں